بسم اللہ الرحمن الرحیم لوہ ایک مسلمانوں کے سربراہ ہے نا ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک نعرہ لگایا کہ بے خطا بے گناہ فلانا فلانا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا ہمارا مسئلہ حل کر دیا جب وہ جماعت اسلامی کے سربراہ نے کہا تھا نا کہ کربلا میں دونوں طرف صحابی تھے میرے حسین مولا حسین کی طرف بھی صحابی تھے اور مارنے والے جو آئے تھے وہ بھی صحابی تھے تو بڑا شور مچا تھا ان کی جماعت میں بھی اور پورے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ابھی تین چار سال پہلے پانچ سال پہلے تو میں ایسے ایک مجلس میں گیا تو ایک حضردار نے مجھے رستے میں روک کے کہا کہ ہمارے علماء جواب کیوں نہیں دے رہے اتنی بڑی بات وہ کر گئے کہ دونوں طرف صحابی تھے آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے میں نے کہا جی ابھی دیتا ہوں جا کے جواب میں نے وہاں ممبر پہ جا کے کہا تھا کہ میں جنابِ منور حسن صاحب کا شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے چودہ سو سال سے جو ہم کہتے آ رہے تھے وہ آج مان لیا کسی میں جرت ہے تو یہ کہیں کہ جو حسین کی طرف صحابی تھے وہ باطل پر تھے یہ تو ہم کہتے آ رہے ہیں نا یہی تو روتے آ رہے ہیں یہی تو پیشتے آ رہے ہیں اسی طرح ان صاحب نے جو کہا نا یہ نعرہ لگایا اس کے بعد دس کتابیں اب تک آ چکی ہیں ان کے رد میں ان کے رد میں دس کتابیں آ چکی ہیں ہمارے تمام مشتہدین نے یہ فتوہ دیا ہوا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے ہم اس کے پیروکار ہیں اس فتوے پر حامل ہیں عمل کنندہ ہیں کہ شیخین کے بارے میں زبان کو بند رکھو کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہو اس لیے کہ مسلمانوں میں فساد کنے گا ہمارے سارے مشتہدین کا حکم ہے کہ خبردار نامناسب جملہ شیخین کے بارے میں کہنا یہ شرعن آرام ہے اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہے دونوں باتوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ نہیں کہیں گے مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہیں ہمارے لئے آئیڈیل علی کی ذات ہیں ہم بعد اس پیغمبر اگر کسی کو نمون عمل مانتے ہیں تو مولا علی کو مانتے ہیں دوسروں کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے میرا میرا کو کلپ چلایا جناب ڈاکٹر عمران لاکھلیاقہ صاحب نے بول ٹی وی پر جس پہ کافی ہمارے قوم میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو بات کو سمجھا نہیں اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت آئیشہ کے بارے میں نامناسب جملہ کہنا شرن حرام ہے تو یہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ ہمارے لئے آئیڈیل ہیں یہ کہاں کہا ہے ہم نے یہ حرام اور حلال اور واجب اور یہ جو اکامات ہوتے ہیں یہ کام ہے وہ مفتیان دین کا کہ وہ تیہ کر کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے میں کیا نہیں کرنا جسے ایک سے لے کے دستہ کربی میں گنتی نہیں آتی وہ فتوہ پر تفسرہ نہیں کر سکتا میرٹ کی بات ہے قابلیت کی بات ہے ایکسپرٹ کی رائے کی بات ہے ہر شعبے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے دین کا بھی کوئی ایکسپرٹ ہے یا نہیں جو دین کا ایکسپرٹ ہوگا وہ ہی رائے دیدہ ایسا ہی ہے تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہنا صحیح نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب کہ اکچو نکال دیا جائے کہ وہ آئیڈیل ہیں ہمارے لئے ہمارے لئے آئیڈیل نہیں ہے ہمارے لئے آئیڈیل بادس پیغمبر اہلِ بیت کی ذات عزیزان اکرامی اور یہ میرا نظریہ ہی نہیں ہے یہ سارے سنیوں کا بھی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں مفتی صاحب نے کہا تھا نا اپنے مجمع میں کہ علی و علی اللہ جو شیعہ پڑھتے ہیں ازانوں میں ہی صحیح پڑھتے ہیں تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جو سنی تھے کہنے لگے مفتی صاحب شیعوں کا تو یہ نماز ایسی ہے روزہ ایسا ہے فلاں 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 ایک لمبی رس بتاتی تو انہوں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ شیعہ جو کلمے میں پڑھتے ہیں ازانوں میں پڑھتے ہیں علی و علی اللہ علی اللہ کے ولی نہیں ہیں اپنے سارے مجمع اہل سنت بھائیوں کے سارے مجمع سے انہوں نے اکرام لیا علی اللہ کے ولی نہیں ہیں سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں کہنے کہ بس یہی فرق ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالی اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے نا حق تو نہیں رہے میری واقعہ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے کہ بادست پیغمبر اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو ترطیب میں وہ علی ہے یہ سارا عالم اسلام مانتا ہے مگر بولتے کچھ کچھ ہیں کوئی کوئی بولتا ہے ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا خواجہ نظام الدین ثانی یہ جدہلی میں جو مزار ہیں نظام الدین اولیاء تھا ان کے سجادہ نشین وہ خطاب کرنے آئے کہہ لگے سنو بھائی میں سننی ہوں مگر تفضیلی سننی ہوں اور تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بادست نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو پھر اپنے مجمع کو سمجھانے کے لئے کہنے لگے سنو ترتیبیں دو ترہن کی ہوتی ہیں ایک ترتیب فضیلت ہوتی ہے ایک ترتیب خلافت ہوتی ہے علی ترتیب خلافت میں چوٹے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اب یہ سنی عالم کا بیان ہے میرے بھائی بڑے گزرگ عالم کا بیان ہے انہوں نے کہا ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے فرمایے لگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا مجھے یہ بتائی ہے جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی تو پہلا ہونا چاہیے تو انہیں ہچ کے کہنے لگے انہیں ہچ کے جواب دینے لگے کہنے لگے تمہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے مجھے